کیا کہ وہ اکیلا ملک ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر رکھا گیا سعودی عرب پر حکومت کرنے والا خاندان آل سعود کا اتحاس کیا ہے اس خاندان کے پرووج کون ہے اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان انزا سے ہے جیسا کی عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کیا آل سعودی عرب پر حکومت کرنے والا خاندان امید ہے آپ کو سب خیرہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کا لحق لکھ شکرہ سان خیرہ سے ہوں اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر حکومت کرنے والا خاندان کا نام ہے ان کے چینلے کا لنکھ میں دے دوں گا آپ لوگنے چاہے سسپیب کریے گا اور میری ویڈیو آج کے لئے دوستو بڑی امپورٹیٹ ویڈیو آج کی بہتی ویڈیو آج کی بہت اچھی ویڈیو آج کی آل سعود سعودی عرب اس چیم جو بادشاہ ہیں کیا یہ نام جو سعودی عرب ہے یہ سعودی عرب کیسے نام پڑ گیا اور یہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کی نسل کیا واقعے میں یہ مسلمان تھے یا شروع صحیح مطلب یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے یا کیا ان کی حقیقت ہے کیا سچا یہ اور سعودی عرب یہ جو سعودی نام جو پڑا ہے یہ کیسے نام پڑ گیا سعودی عرب تو کیا سعودی عرب نام تھا یا کچھ اور نام تھا یا آل سعود کسے کہتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں یہی جاننے کو یہ سعودی عرب کے جو نسل ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ سعودی تاب کی قرآن ہی نسل ہے یا آمیر تھے پہلے سے یا کوئی اور ہے جو آل سعود کے حکومت پڑا رہا ہے تو چلیے آئی جاننے کوش کرتے ہیں اس ویڈیو دوری سے ویڈیو اگر تر ضرور دیکھیں گا بڑا ایمپورٹیٹ ویڈیو ہے دوستو آس کی اور اس کو جتہ ہو سکے شیئر کرنے گا تو چلیے بینا دلی کے ویڈیو دوری شٹار کرتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو سعودی عرب دنیا کا وہ اکیلا ملک ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر رکھا گیا سعودی عرب پر حکومت کرنے والا خاندان آل سعود کا اتحاس کیا ہے اس خاندان کے پرووج کون ہے اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان انزا سے ہے جیسا کی عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کیا آل سعود حقیقت میں عربیوں کی نسل ہے یا کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا ان کے پرووج مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا پیارے دوستو ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج کی وڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور آل سعود کے پورے اتحاس پر روشنی ڈالیں گے تو آئیے ایک لائک کے ساتھ اس وڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو سال 851 ہجری میں قبیلہ انزا کی ایک شاخ آل مسالیخ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے ایک تجارتی کاروہ بنا دیا جس کا مقصد عراق سے چیزیں خرید کر انہیں نجدلانا تھا اس کافلے کا سالار سامی بن مسلول تھا جب اس تجارتی کافلے کا گزر بسرہ کے بازار سے ہوا تو کافلے کے کچھ لوگوں نے چیزیں خریدنے کے لیے بسرہ کے بازار کا رخ کیا اور وہاں وہ ایک تاجیر کے پاس پہنچے تو وہ تاجیر یہودی تھا دوستو اس تاجیر کا نام مرتخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا اور خرید و فروقت کے دوران اس تاجیر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا تعلق کہا سے ہے انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق انزا قبیلے کی ایک شاخ المصالیخ سے ہے یہ نام سننا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا اور وہ ان میں سے ہر ایک آدمی سے بڑے خوشی کے ساتھ گلے ملا اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے مگر اپنے والد کے انزا قبیلے کے کچھ لوگوں سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بسرہ میں آ کر رہنا پسند کیا اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ کافیلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم خجور اور چاول کی بوریا لاد دی جائے یہودی تاجیر کے اس روئے نے کافیلے والوں کو حیران کر دیا وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے خاندان کا آدمی مل گیا ہے جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے انہوں نے اس کی ہر بات پر آکھ بند کر کے یقین کر لیا دوستو اگرچہ وہ تاجیر یہودی تھا مگر چونکی المسالیخ قبیلے کے لوگوں کو اناج کی بہت ضرورت تھی لہٰذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت جانا جب کافیلہ اپنے واپسی کے سفر کی تیاری میں تھا تو اس یہودی تاجیر نے کافیلے والوں سے یہ درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ساتھ لے چلے تو یہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کیونکہ اس کی عرصے سے خواہش ہے کہ وہ اپنے پرووجوں کے وطن کو دیکھے اور یوں وہ یہودی تاجیر کافیلے کے ساتھ نجد پہنچا پیارے دوستو نجد پہنچ کر اس نے لوگوں سے تعلق بڑھانا شروع کر دیا اور کئی لوگوں کو اپنی میٹھی زبان کی بنا پر اپنے بھروسے میں لانے میں کامیاب ہو گیا مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسے وہاں القسم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح السلمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد یمن اور حجاج تک فیلا ہوا تھا یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القسم سے الاحصہ آ گیا دوستو یہاں آ کر اس یہودی تاجیر نے اپنا نام بدل لیا اور وہ مرتخائی سے مرخان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا پھر وہ یہاں سے القطیف کے قریب ایک علاقہ دریا میں بس گیا یہاں اس نے لوگوں میں اپنا نام بڑھانے کے لیے ایک منگھڑت کہانی کا سہارا لیا کہانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفاروں کے بیچ لڑی جانے والی جنگ اوہد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال لگ گئی اس کافر نے یہ ڈھال بنو کنیکہ کے ہاتھ بیچ دی بنو کنیکہ نے اسے ایک قیمتی خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ ڈھال میرے پاس ہے یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدووں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں فیلانا شروع کر دی ان منگھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبیلے کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائک احترام ہے اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتیوں خانہ بدوشوں بدو قبائل اور عام لوگوں میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر الکتیف کے قریب دریا قصبے میں رہے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا دوستو اس کا خیال تھا کہ یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے بسنے کے لیے راستہ آسان کرے گا اپنے اس مقصد کے لیے اس نے عرب کے سہرائی بدووں سے بات چیت شروع کر دی اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ملک یعنی بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا دوستو اس موقع پر دو قبیلے قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہی ختم کر دیا جائے دونوں قبیلوں نے وہاں اس کے مرکز دریا پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جبکہ وہ یہودی جس کا نام مرتخائی تھا وہ جان بچا کر بھاگ نکلا دوستو الاریز کے نزدیک المالی بیعت غصیبہ کے نام سے ایک باغ میں اس نے پناہ لے دی یہی الاریز آج ریاد کے نام سے جانا جاتا ہے جو سعودی عرب کا کیپیٹل ہے مرتخائی نے اس باغ کے مالک جو بہت بڑا زمیندار تھا اسے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے باغ کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مرتخائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے پاس پناہ دے دی اگر مرتخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے ایک مہنہ ہی ہوا تھا کہ اس نے اپنے باغ کے مالک اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ ان کو ڈاکووں نے قتل کیا ہے اس کے ساتھ اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اس افسوسناک واقعے سے پہلے اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائداد خرید لی تھی لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں پر ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے دوستو مرتخائی نے اس جگہ پر قبضہ جمع لینے کے بعد اس جگہ کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے خوئے ہوئے علاقے کے نام پر یعنی آلے دریا رکھا اور اس ہڑپی ہوئی زمین پر فوراں ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا جس کا نام اس نے مزافہ رکھا یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک گروپ بنا لیا جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مرتخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلمان عبداللہ التمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل جلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا اس قدم کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا دریا میں اس نے کئی شادیاں کی جن کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بنا اس نے اپنے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے یہودی مرتخائی کی اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی اس خاندان کے لوگوں نے مرتخائی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دی اور ان کے باغوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ جو کوئی بھی ان کی شان کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے یہ اپنے دشمنوں کو ہرانے کے لیے ہر چال چلتے اپنی عزت کو اور بڑھانے کے لیے انہوں نے رابیہ انزہ اور المسالیخ جیسے مشہور عرب قبیلوں کو اپنی بیٹی آ دی پیارے دوستو مرتخائی کے لا تعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المکارن تھا المکارن کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا محمد کے بعد المکارن کے یہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا یہودی مرتخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد نے آل سعود کہلائی دوستو اتحاس میں دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ شروعات میں سے خاندان یعنی آل سعود نے مذہب کے نام پر کافی عرصہ قتل عام کا بازار گرم کیا اور یہی خاندان کئی سالوں سے سعودی عرب پر حکمران ہیں اور انہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب رکھا تو دوستو یہ تھی آل سعود کی اصلی کہانی امید ہے تو دوستو یہ تمہار ایکشن جو انہوں نے دیکھا آل سعود کی کیا حقیقت تھی کیا سچائی تھی یہ کہاں سے آئے اور جو آج سعودی حکومت بنی بیٹھی پوری سعودی کا راج کر رہی ہیں تو یہ تھی ان کی حقیقت یہ کسی زمانے میں لٹے رہے تھے قتل و غارب کرتے تھے یہ ہی سب کرتے تھے انہوں نے پورا نام بھی بدل دیا اپنے نام سے نام لگ دیا سعودی عرب تو یہ تھا ان کا پورا اتحاس پوریشتری امید ہے آپ کو ویڈا اچھے لگی ہوگی ویڈا اچھے لگی ہو تو اس کو شیئر کرلئے گا پھر ملیں گے ہم آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ